اب ہم بھارت اور ایران کے مذاکرات پر بات کریں گے اور تعلقات بات کریں گے کہ وہ تعلقات اب کس نویت کے ہیں بیٹی صاحب کیا ابھی پاکستان سے تو انکار کرتے ہیں وہ تعلقات خراب بھی کرتے ہیں ایران سے کیسے تعلقات ہیں دیکھ ایران کے ان کے تعلقات ہمیشہ اچھے رہے ہیں اور ابھی بھی ساڑھے چھے بلین ڈالر کا تیل کا انڈیا مقروض ہے ایران کا وہ مانگ رہے ہیں وہ انہوں نے مانگ لیا ہے اس کی وجہ ہے اس کی دو وجوات ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ جا کر وہاں پر یونائٹڈ عرب امارات سے مل لی ہیں ان کا بھی دماغ تھوڑا سا بہک گئے ہیں وہ لوگ تو وہ جا کر وہاں پر انہوں نے کہا کہ سام آپ کی جا کر وہاں کوئی پیشتر بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گے آپ کا تو یہ اس پر ایران خوش نہیں ہے اس کے علاوہ ایران نے ان سے یہ کہا تھا کہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں چاہ بہار کی بندرگاہ دے دو تو چاہ بہار کی بندرگاہ گئے جو کوئی جو برت تھی ان کی دو برتیں ان کو دے دی گئے تاکہ یہ اپنا سامان جو ہے ایران کے طرح یعنی چاہ بہار کی بندرگاہ کے طرح جو ہے وہ افغانستان اور سینڈل ایشیا میں بھیج سکے ہیں اب اس نے انہوں نے یہ ایٹی فائیب ملین ڈالر خرچ کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر جس پر حسن روحانی نے اوفا میں جب یہ ملے ہیں تو ایرانی صدر نے حسن روحانی نے یہ کہا کہ آپ کو بڑا کردار ادا کرنا چاہیے ایران کے معاملے میں آپ کو یہ چاہیے کہ چاہ بہار کی بندرگاہ پر دو اور برت بنوائے اور اس طرح کے اس لیے کہ وہاں پر دوسرا اور تیسرا ٹرمینل اور بن جائے اس کے علاوہ آپ ریل سے اس کو جوڑیں اور جس کے معنی یہ ہو ہے کہ اس نے پانچ سو کلومیٹر کی ریلوے لائن بچانے چاہیے تھے بچانے کہ انہوں نے تجویز دی حسن روحانی صاحب نے نرندر موڈی کو جو کہ ان کو زائدہ انس میں آگے ملا دیتی ہے اگر زائدہ انس میں آگے مل جاتی ہے تو وہاں سے پھر ایرانی نیٹ ورک شروع ہو جاتا ہے اور وہ بندر عباس تک جاتا ہے اور آگے ہر جگہ چلا جاتا ہے وہ مسنڈلیشن بھی جاتا ہے یورس وی آزد زیاب بائیدین جاتا ہے وہاں جا کے پھر وہ یورو لائن سے مل جائے گا تو یہ اب اس سلسلے میں گفتگو یہ ہوئی ہے ہندو ایک اخبار ہے بہت بڑا اخبار ہے انڈیا کا اور ایک اکنومک ٹائمز ہے تو اس میں کافی دونوں نے لکھا کہ اس میں رکاوٹے آگئی ہیں چاہبار کی بندرگاہ میں اس کے بعد میں جو ایک نامش ٹائم میں لکھا جو ان کے وزیر ہیں جو وزیر انڈین وزیر ٹرانسپورٹ اور ہائی وی جو ہیں نتن گڑکری ان کا کوئی اس طرح کا نام ہے نتن گڑکری نے کہا کہ اب بات ٹھیک ہو گئی ایران کے ساتھ میں لیکن یہ بات نہیں بتائی کہ جو ہرڈل سے وہ دور ہوئے یا نہیں ہوئے اور ہرڈل وہ یہ ہی تھے کہ ایران نے یہ کہا ہے کہ آپ کا آپ جو ہے جو یاد رہے کہ زائیدان جو ہے سیستان بلوجستان کا جو یعنی کیپٹل ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک آپ ایک تو میں نے دو اور بڑھا ہیں دو ٹرمینل اور بڑھا ہیں چاہبار میں وہ اس کو ڈیولپ کریں دوسرا یہ ہے کہ پانچ سو کلومیٹر کی ریلوے لائن ڈالیں جو زائیدان میں جا کے ملا لیتی ہے اور ہمارے اسٹریٹیجک پارٹنر بنیں اسٹریجک ایمیران کا ہمیشہ یہ کام ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کوئی بنے تو ہمارا اسٹریٹیجک پارٹنر بنے نہیں تو نہیں بنے اس لیے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں روز کوئی چھوڑ کے چلتا بنے یہ ایران جو ہے وہ اسٹریٹیجک تعلقات بنانا چاہتا ہے وہ کسی کے ساتھ میں یعنی کوئی چھوٹی موٹی بزنس نہیں کرنا چاہتا وہ چاہتا ہے کہ انڈیا ان کے ساتھ اسٹریٹیجک پارٹنر بنے لیکن انڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسٹریٹیجک پارٹنر ہے اور ایران کا نہیں بننا چاہتا آپ حیران ہوں گے کہ ایران نے ان سے درخواست کی تھی کہ انڈیا انڈیا کے لیے انڈیا سے کہا تھا کہ آپ ہمارے سیٹلائٹ ابزرویشن سسٹم لگا دیں ہمارے پاس تو اس پر اس نے منع کر دیا اور اس پر بھی ان کے زخموں پر نمک چھڑکا اسرائیل کا سیٹلائٹ اسپائی سیٹلائٹ جو ہے وہ انہوں انہوں نے چھوڑ دیا اپنے اپنے سسٹم سے جس سے یہ اندازہ ہوا کہ ایران انڈیا جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں بلکہ اسرائیل کے ساتھ میں ہیں اسرائیل اور ایران اور اسرائیل کی جو معاملات ہیں وہ ہم ایک دفعہ پورا پروگرام اس پر کریں گے جو کہ بہت تفصیلن ہے کہ کیا کیا واقعات ہوئے ہیں جو کہ ابھی تک پر دائراز میں ہے لیکن ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں ایران نے پھر یہ کیا کہ وہ کام جو ہے روسی کمپنی ہے ایک اس کو دے دیا جو خلائی کمپنی ہے اس کو یہ سسٹم تیار کرنے وہ دے دیا انڈیا اس کو اس سے اس سے رابطہ ختم کر دیا اس کے علاوہ اس نے یہ کام کیا ہے کہ چین کو انہوں نے ایک چھوٹے چھوٹے جو اپنا پورا سائل ہے ان کا ساؤتھ کا جو ہماری طرف کا ہے اس میں اے سی پی ون ہنڈڈڈ جیسے ہمارے پاس جو ہمارے پاس جو لگ رہا ہے چینی پاور پلانٹ ایڈامی پاور پلانٹ جس میں ہم گئے بھی تھے وہ پاور پلانٹ تو ایک ہزار ایک سو میگا وارٹ کا ہے لیکن یہ پلانٹ لگا رہے ہیں اے سی پی چھوٹے چھوٹے پلانٹ لگا رہے ہیں جو سو میگا وارٹ بجلی بنائے صرف وہ پورے سائل سے یہ بھر رہے ہیں اس کے علاوہ ایران جو ہے چین کے ساتھ یعنی میننگ دیر بھائی کہ وہ انڈیا کو چھوڑ کر وہ چین سے جڑ رہا ہے اور چین سے جڑ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے پاکستان سے بھی چھوڑے گا تو اب یہ ہے کہ انڈیا اور انڈیا کو چھوڑے گا تو اب یہ ہے کہ ایران اور چین کے درمیان میں ہیوی وارٹر ریکٹر ایک بڑا بہت بڑی بات ہوتی ہے ذہن یہ ہیوی وارٹر ریکٹر جو ہے وہ لگانے کا مائدہ کر لیا چین کے ساتھ میں ایسی ایٹومک پاور پلانٹ بھی لگا رہا ہے جس کا نام ہے ایسی پی ون ہنڈیڈ ایسی پی ون تھاؤزن ون ہنڈیڈ ہمارے ہاں لگا رہا ہے اگراجی میں یاد رکھیں جی اچھا اب جو ایران نے جو ایران نے ایک اور کمپنی ہے اس سے کے ساتھ میں مل کر روس کی کمپنی ہے جس کا نام ہے کیم آف کے ساتھ میں مل کر ایک ہیلیکوپٹر بنا رہا ہے ہیلیکوپٹر خود اپنے ملک میں بنائے گا اور اس کے علاوہ جو انہوں نے جو یعنی میزائل کو روکنے کا جو سسٹم ہے وہ بھی میں نے روس سے خرید لیا ہے روس کو آرڈر دے دیا ہے تو اب انڈیا کے لیے اگر ہم اس کو مزید بہت بہت ہمارے پر معاملہ ہے کہ ایران کیا کیا کر رہا ہے کہ وہ یلو کیک لے کر اور پھر اس کو جو ہے وہ یلو کیک سے مطلب یہ ہے کہ وہ جو آئرن اور ہوتی ہیں اٹومک کی اس کو پھر وہ انڈریش کر کے اور یو ایف سسک بنا کر اس کو بھی بیچے گا تو بہت پیسے کمائے گا تو یہ اپنے اس کے پروڑام میں ہیں لیکن یہ برحال اس کے حق میں جاتی نہیں جاتی یہ آئندہ کی بات ہے لیکن ایرانی برحال تیار ہیں ہر ایونچولٹی کے لیے اگر وہ کوئی ان کے خلاف بھی جاتا ہے تو بیسیکلی ایرانی خلاف حملہ ممکن نہیں ہے یہ کسی وقت ہم آپ کو بتائیں گا مرزا صاحب اگر اگر اس حوالے سے آپ دیکھیں تو موڈی مطلب ان کی جو حکومت ہے بھارت کی وہ تو ہر طرف دیکھیں نا اپنے تعلقات کو وسیع کر رہی ہے مضبوط کر رہی ہے جیسے ابھی آپ نے شروع میں ہی کہا دیا نا جب ہم اس موضوع پہ آئے تھے تو آپ نے کہا کہ عرب امارات گئے وہ وہ ان کو ابھی تو دیکھو نا ابھی تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو ابھی تو یہ ابھی تو یہ باتیں کی جا رہی ہیں نا جی محمد صاحب جو باتیں کر کے آیا گئے وہ وہ ما شاء اللہ اللہ اور ان کو سلامت رکھے ہم تو دعا دیتے ہیں لیکن اب یہ کون جانے کل کیا ہونے والا ہے دائش ماں موجود ہے بہت سے اور موجود ہیں ان کو آخر میں کوئی سگا لگے گا تو پاکستانی ہوگا اگر ان کا کوئی سگا ہے جو ان کا دوست ہے ان کا اگر یہ ان کا دماغ اس وقت میں اس وقت پھرا ہوا ہے اس میں کیا کریں شکار کیلئے تو آجاتے ہیں نا ایمیان خانہ اب نہیں آئیں گے نا ان کے ہاں بہت شکار ہے ان کے پاس اور بھی بہت کچھ ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے جو انڈیا کے پاس وہاں جائیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اچھا مرزا صاحب بہرحال ان کے ہماری برادر ہیں ہم کوئی بھائی خواہی بھائی خواہی میں ہیں وہ بھی سمجھے اس بات کو نا نہیں سمجھ جائیں گے نا جی وقت سمجھا دے گا جب تک جھٹکانے لگے ہاں ذکر ایران کا جو بہت سی بات جو ہوتی تھی ایک زمانے میں جب آپ وہ تھے میں صدر صاحب جب وہ آئے تھے تو میں بھی ان سے ملا ایرانی صدر سے گوانر ہاؤس میں تو وہ میں نے پوچھا خوشید قصوری صاحب سے جو وزیر خواہ جاتے ہیں میں نے کہا بھائی کیا باتیں ہوئی ہمیں بتاؤ تھوڑی سی باتیں تو انہوں نے کہا بھائی ہم نے خوش کر کے بھیج آیا ان کو وہ انڈیا گئے انڈیا کے پدرہ آگست کیے جو تو میں نے میرے میں نے دکھ کا اظہار کیا کہ ہمارا چودہ آگست انہوں نے آٹین کیوں نہیں کیا اس نے کہا دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ اگر ہم 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 امریکہ کے دوست ہیں اور وہ امریکہ کو شیطان کہتے ہیں تو اگر وہ انڈیا سے دوستی کر لیتے ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہیں ہمارے دوست ہیں ہم دو اور انڈیا دوستی کرتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو اب اس طرح سے اتنے قریبATE تھی ان کی کیوں کہ ان کے پدرہ آگست کے اس میں جاتے تھے اس فرحانے جاتے تھے لیکن اب آخر میں جب انہوں نے دھوکہ دیا ہے چھرا گھوپا ہے کہ انہوں نے جب سیٹلائٹ نظام مانگا ہے تو انہوں نے اس کو نہیں دیا بلکہ ان کے خلاف وہ سیٹلائٹ نظام ایران اخلاف جاسوسی کے لیے استعمال ہو رہا ہے ہمارے اخلاف بھی ہو رہا ہوگا لیکن ان کے خلاف تو خصوصاً ہو رہا ہے تو اب یہ ہے صورتحال جی ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر